مومنین حضرات فضائل و مسائب آل محمد بیان فرما رہے تھے کاریل قصائد زاکریہ علی بیت باوہ سید شفقت محسن قازمی صاحب تشریف یقیے گا ممر حسینی بے فضائل و مسائب آل محمد بیان فرمانے کے لئے اب میں اس ہستے کو دعویٰ دینا چاہتا ہوں جو کسی تعرف کی محتاج نہیں اندلی بے گلوستان زہرہ اندلی بے گلوستان زہرہ خطیبِ عالمِ سلام قبلہ علامہ آغا سید نصیم عباس رضوی صاحب آف لاہور اور ان کے بعد جو کہ بہت محترم سید الزاکرین جناب پیر سید منظور حسین شاہ صاحب آف کو اٹھت دو اور ان کے بعد ممر حسینی پہ تشریف فرما ہے فخر الزاکرین شہن شاہ قصائد جناب زاکر عطا حسین مہاجر صاحب آف شنامہ اور ان کے بعد جو کہ ممبر پر تشریف فرما ہے بحر المصائب مصورِ غم جناب باوستان شفقت عباس بخاری صاحب آف چاندنا صداد ممنی حضار تشریف رکھئے گا ممر حسینی پہ فضائل و مسائب آل محمد بیان فرمائیں گے خطیبِ عالمِ السلام اندلی بے گلان فرمی صاحب آف لاہور پیار رہو ہے خشنودی محمد و آل محمد بلانتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة والا اہلہ حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق درود و سلام ان ہستیوں پر جس کے صدقے سے درود میں دم درود آئے حضرات محترم دنیا میں سب سے آسان کام ہے نصیحت کرنا اور سب سے مشکل کام ہے کسی بڑھے سے ممبر لینا توجہ ہے نا صاحب آنے کے رہے چونکہ مجھے شبِ آشور کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں واپس بھی جانا ہے اس لیے میں پلکل سادہ سادہ الفاظ میں مختصر باتیں کر کے اجازت لوں گا مزرگان محترم ابھی آپ میرے مولا علی کے فضائل سن رہے تھے مولا علی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے دنیا کا ہر شریف علی کی عظمت کا قائل ہے اور میرے سنیشی آبھائیو یہ جملے میرے نہیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں کون جائے گا ارشاد فرمایا کوئی شریف ہی جائے گا جنت کمینوں کی جگہ تو ہے نہیں پوچھنے والوں نے پھر پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ شریف کسے کہتے ہیں اب حوالہ دیتا ہوں برادران اعلی سنت کی مشہور کتاب سوائق مہرقا کا رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا یتم الشرف الا بے ولایت علی ابن ابی طالب شریف ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں مولا علی کی ولایت میں نے تقریبا تقریبا کافی مذاہب کا مطالعہ کیا اور کسی مذہب کا کوئی شریف ایسا نہیں ہے جس نے علی کی مدھنہ کیا وہ ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو کوئی اگر اس کی رگوں میں شریف لہو ہے تو علی کے دروازے پر سر تسلیم خم کرتا ملے گا آپ سب کو یاد ہے مشہور شاعر ہے ہندو کرشن بہاری لال نور جس نے کہا تھا نسارِ مرتضی ہوں پنجتن سے پیار کرتا خزان جس میں نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا اور عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے میں ہندو ہوں مگر ایک بچھکن سے پیار کرتا یہ تو ہے ہندو شاعر اس کا شیر بتلاتا ہے کہ شریف لہو ہے بدن میں اس کی اور جب مولا علی کعبے میں تشریف لائے تو ایک اور ہندو شاعر ہے کہیں تو اس کا بھی شیر سنا دیں بھیرج کمار پنڈت وہ کہتا ہے علی کو دیکھ کر کہنے لگے بوت اب اپنے ٹوٹنے کی آگئی روت چلو کعبے سے واپس پنڈ چلیے اٹھاؤ بسترے رائے بھنڈے چلیے تبجھو ہیسا ہے پہن اب کہیں تو ایک سکھ کبھی شیر سناوں کہتا ہے اے علی تو کسی ایک قوم کا نہیں ہے کہتا ہے جب بھی ہمارا کوئی سکھ بھی پہلوانا کھاڑے میں آتا ہے تو پہلے اس کے موں سے نکلتا ہے یا علی مدد تو کہتا ہے کہ تو تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے تو تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے کم کبھی بھی تبھی توقیر نہ ہونے دیں گے اور ہم زمانے میں سلامت ہے تو انشاءاللہ تجھے قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے یہاں سنی اور شیعہ کی تو کوئی بحث ہی نہیں ہے مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جس کے بغیر نہ سننی سننی رہتا ہے نہ شیعہ شیعہ رہتا ہے دونوں نے علی کو ماننا ہے فرق اتنا ہے کہ شیعوں نے پہلا مانا برادرانِ اہلِ سنت نے چوتھا اور آخری مانا پانچمہ کوئی خلیفہ راشد ہے ہی نہیں خلافتِ راشد علی بھی ختم ہو گئی تو شیعوں کا دین شروع ہوتا ہے علی سے سنیوں کا مکمل ہوتا ہے علی بھی توجہ ہے نا میرے محترم سامین اور وہ سکھ شاعر ایک اور شیعر بھی کہتا ہے کہیں تو وہ بھی سنا دیتا ہے لب پہ جب شاہِ شہیدہ تیرا نام آتا ہے ساقیِ کاؤسر لیے جام آتا ہے اور ہم کو بھی اپنا بنا لیجیے مولا یعنی ہم سکھوں کو بھی اپنا بنا لیجیے مولا کھوٹا سکھا بھی تو آقا کا بھی کام آتا ہے ایک سلوات پڑھیں یہ ہستیاں ہی ایسی ہیں جو پوری دنیا کا سرمایہ مشترک توجہ ہے میرے باتا ہے وہی کمر مہندر سنگھ بیدی جو ہندو شاعر سکھ شاعر ہے کہتا ہے میں جو گیا ایک جلسے میں جو مسلمانوں نے حضور کی شان میں منقد کیا تو کہنے لگی یہ سکھ کہاں سے آگیا حضور کی جلسے میں تو اس وقت اس نے یہ شعر کہا غیر مسلم ہی صحیح غیر قائل کردار تو ہیں ہم سناخان شہ حیدر کررار تو ہیں ہم غلامان محمد کے طلبگار تو ہیں یعنی مجبور پئے احمد مختار تو ہیں اور شعر سنیے خدا کی قسم سونے میں تولنے کے قابل ہے اس کا یہ شعر کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں توجہ ہے نا صاحبان تو کہتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے جتنے گروہ گزرے ہیں وہ سب کے سب آشقان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی انہی کی ذات سے عشق ہیں توجہ کیجئے گا اور عدب نے کیا کہا تھا عدب نے کہا تھا عشق انسان کے بس کی بات نہیں حکم پروردگار ہوتا ہے اور عشق والوں کو علم ہے اس کا حسن کے اشتہار ہوتا ہے اللہ تو حسین نہیں ہے وہ احسن ہے یعنی حسن کی سپرلیٹیو ڈگری پر اللہ ہے اور اس کے حسن کا جو اشتہار ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں توجہ ہے صاحبان اللہ نے کہا اگر میرا حسن دیکھنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھو اسی لیے ہر انسان اور خصوصاً کلمہ گو کا نقطہ مرکز عشق اگر کوئی ہے تو حضور کی ذات کیوں عشق ہوتا ہے ہمیشہ حسن سے اور حسین کی کوئی ایک تعریف تو ہے نہیں ہر علاقے والوں کا اپنا حسین ہوتا ہے یورپ والوں کا اپنا میار حسن ہے ایشیا والوں کا اپنا میار حسن ہے لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے حسین کسے کہتے ہیں وہ بتاؤں آپ کو اسلام میں حسین کہتے ہیں بے عیب کو جو جتنا بے عیب ہے اتنی حسین ہے اور ہمارے عشق کا نقطہ مرکز محمد کا وہ حسن ہے جسے اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بے عیب بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بے عیب ہے توجہ ہے ایسا ہے بھائی کبھی کبھی کم پڑے لکھیں محلوی بیچاروں کے موت سے نکل جاتا ہے کہ حضور میں اور تو کوئی عیب نہیں کبھی کبھی بھول کر کبھی کبھی بھول کر غلطی بھی کر سکتے ہیں ارے بھائی کبھی کبھی بھول جانا ہی تو عیب ہے محلوی صاحبان کہتے ہیں کبھی کبھی بھول جاتے تھے اللہ کہتا ہے سن نکرئوکا فلا تنسا ایسا پڑھا کر بھیجوں گا اے محمد کے تیرے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں اب میں اللہ کی بات مانوں یا ملہ کی بات مانوں گھبرا تو نہیں جائیں گے ذرا عقل سے بھی کوئی کام لے کر دیکھے اللہ نے قدم قدم پہ کہا فلا تاقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو عقل سے بھی کام لو میں نے کسی سے کہا جناب بڑی تکلیف میں ہوں بیمار رہتا ہوں کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیں انہیں کہا ڈاکٹر بتاتا ہوں برطانیاں فرانس امریکہ کا پڑھا ہوا ہے لیکن بس اس میں ایک کمی ہے کبھی کبھی جان بوجھ گا نہیں کرتا کبھی کبھی بھول کر نسخے میں دوا کی جگہ زہر لکھ دیتا ہے میں علاج کرانے نہیں جاؤں گا آپ کہیں گے ہر وقت نہیں لکھتا کبھی کبھی بھول کر میں نے کہا اس کبھی کبھی میں اگر میں بھی آ گیا تو پھر کیا ہوگا بھئی کسی نے کہا مقدمہ لڑنا ہے کوئی اچھا وکیل بتائیں ان کا جناب وہ بارٹ لور اللل بی اور فران صاحب ہیں جائیں اس کے پاس مگر اس میں ایک ذرا سی کمی ہے کبھی کبھی عدالت میں بحث کرتے وقت آپ کے مخالف کا ساتھ دینے لگتا ہے انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا وکیل نہیں چاہیے جو کبھی کبھی بھولتا پھر ہے ایک ذمہ دار نے گاڑی لی کہ اچھا ڈرائیور تو دے دو میں نے کہا ڈرائیور بڑا تجربہ کار دیتا ہوں مگر اس میں ایک ذرا سی کمی ہے جب ٹریفک والا ادھر کا اشارہ کرے وہ سٹیرنگ ادھر موڑ دیتا اس نے کہا مجھے ایسا ڈرائیور نہیں چاہیے کیوں بھائیو آپ ایسا وکیل نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے ایسا ڈاکٹر نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے ایسا ڈرائیور نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے مولویوں نے اللہ کو نعوذ باللہ اپنے سے بھی کامقل سمائی رکھا ہے جو عالمین کی ہدایت کے لیے ایسا رسول حید ہے جو کبھی کبھی بھولتا پھرے یہ بھول جانا ہی سب سے بڑا عیب ہے یاد رکھیے کیوں بھائی میں تو بہت کم پڑھا لکا آدمی ہوں بہت بڑے فاضل انسان سے آپ قصیدے بھی سن چکے کم پڑھے لکھے کی ایک بات کا جواب دیجئے کیا آج تک کسی نے کسی عیب دار کی قسم کھائی ہے ادھر جو لوگ چپ بیٹھے ہیں شاید ان کیا رواج ہو کسی نے قسم کھائی ہے مجھے قسم ہے تیرے ٹیڑھے مو کی مجھے قسم ہے تیری لنگڑی ٹانگ کی مجھے قسم ہے تیری پھوٹی ہوئی آنھ کی مالوہ کوئی کسی عیب دار کی قسم نہیں کھاتا اور اللہ کیا کہتا ہے لا عمرو کا اے محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم اگر حضور کی ساری زندگی میں کہیں ذرہ برابر عیب ہوتا یا نقص ہوتا خدا پوری زندگی کی قسم نہ کھاتا ہے اور قسم بھی کیسی کھاتا ہے لا اقسم بہازل بلد بان تحلن بہازل بلد میں سرزمین مکہ یعنی سرزمین کعبہ کی اس وقت قسم کھاؤں گا جب تیری قدم اس میں آ جائیں گا حالانکہ قدم تو لائقے قسم نہیں ہوتے بھائی لوگ سر کے قسم میں کھاتے ہیں قدم کی کون کھاتا ہے قدم اور سر میں فرق نہیں ہے آپ نے کہا سیم صاحب سلام علیکم میں نے ٹانگ ہلا کے کہا بھالیکم سلام علیکم آپ کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی سلام کرتے ہاتھ سے جواب دیتا ہے ٹانگ سے اور اگر سر ہلا ہوں سلام علیکم سلام آب آپ بڑے خوش حالانکہ سر بھی میرا ٹانگ بھی میری سر ہلے تو خوش ٹانگ ہلے تو ناراض نہیں ابھی میں نہیں سمجھا سکا سر والا اتار کے پگڑی یا ٹوپی آپ کے قدموں پہ رکھ دوں پچھلے گناہ بھی معاف نہیں کر دوگے اور اگر پیر والا اتار کے سر پہ رکھ دوں مات ڈالو گے جان سے کوئی مجھے یہاں تو گھسنے نہیں دے گا مگر اللہ کہتا ہے میرے حبیب ساری دنیا کے قدم اور ہیں ساری دنیا مل کر بھی تیرے قدم جیسی نہیں ہو سکتی تیرے قدم آئیں گے سرزمین مکہ پر تو میں اس کی قسمیں کھاؤں گا سر لائکے قسم نہیں ہوتے لیکن اگر محمد کسی زمین پہ قدم رکھ دیں تو وہ زمین قابل قسم ہو جائے اب سوچ کے بتلانا قدم رکھے تو قابل قسم ہو جائے اور اگر وہ کسی موہ میں زبان رکھ دیں تو اب اس کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے اب پوری تاریخ میں سرکار دو عالم نے اپنی زبان صرف دو جگہ پہ رکھی یا باپ کے موہ میں رکھی کعبے میں یا بیٹے کے موہ میں رکھی تین شابان کو نوجہ ہے صاحبان اور جب علی کو زبان چسائی تو علی نے جتنا علم تھا مدینہ العلم کا وہ چوس لیا نہیں ابھی وہوہ نہیں وہوہ اب کراؤں گا سب کچھ تو علی نے چوس لیا علم اور جو علی کے چوسنے سے بچ گیا وہ علی کے بیٹوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس لیا توجہ ہے میرے محترم سامن تو میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بعد حضور کو پہچانے یہ کہہ کر سرسری نہ گزر جائیں کہ شکل و صورت میں بھی تو ہم جیسے تھے جیسے مولی صاحبان کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے تو ہاتھ آ رہے ہیں حضور کے ہاتھ ہی آ رہے ہیں ہمارے ہاتھ وہ ہیں جب چاہے کوئی مروڑ کے دو گھونسے مار کے توڑ دے نبی کے ہاتھ وہ ہیں اشارہ کرے تو بادل آ جائے چاند کو دکھلا دے شک ہو جائے ابو جہل کو دکھلا دے چہرہ فق ہو جائے میرے بال وہ ہیں جب نائی چاہے کاٹ کے گندی نالیوں میں پھینک دے مگر حضور کے بال وہ ہیں خالد بن بلید اپنی ٹوپی میں رکھ لے ایک بال جس جنگ میں جائے فاتح بن کیا ہے ہر قل اپنے تاج میں رکھ لے لرد سر سے شفایاب ہو جائے ابو سالح کے گھر میں رہ جائے فرشتے تمام رات تصویح و تقدیس کرتے رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یا رسول اللہ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہے ہمارے دانت وہ ہیں جو پان اور نسوار سے کالی ہو جاتے ہیں مگر حضور کے دندان مبارک وہ ہیں اندھیری کوٹری میں مسکرہ دیں تو ام المومنین کو گمشدہ سوئی مل جائے اور جناب خدیجہ کو یک سوئی مل جائے ہماری آنکھیں وہ ہیں جو اصل حقیقت نہیں دیکھتی مگر نبی کے نگاہیں اصل حقیقت دیکھتی ہم تو دور سے دیکھتے ہیں کہ نہر بہ رہی ہے قریب جاتے ہیں دو پہر کوئی سڑک کی لک چمک رہی ہوتی ہے ایک پلیٹ فارم پر دو گاڑیاں کھڑی ہیں سامنے والی چل پڑی ہم سمجھے ہماری چل رہی ہے تو ہماری آنکھیں تو اصل حقیقت بھی نہیں دیکھتی مگر نبی کے نگاہیں اصل حقیقت دیکھتی یہی وہ راز تھا جسے مولوی نہیں سمجھے یا رسول اللہ یہ مسجد مدینہ ہی ہے بچوں کا پلی گراؤن یہ اللہ کی نماز ہی ہے بچوں کا مشخلہ یہ کون آگے سیدے میں بیٹھ گیا اتار دیں اسے آواز آئے گی تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں تو نوازہ دیکھ رہا ہے میں بانی الہ الہ دیکھ رہا ہوں تو میری بیٹی کا جگر دیکھ رہا ہے مدین کا لنگر دیکھ رہا ہوں تو فقط حسین دیکھ رہا ہے میں شہید کونین دیکھ رہا ہوں سجدے کو طول دے دیا حسین کو نہیں اتارا تین دفعہ سبحان رب العالی کی جگہ ستر مرتبہ سبحان رب العالی پڑھا میں سنی شیعہ علماء سے پوچھتا ہوں کیا نماز نبوت باطل نہیں ہوئی تو جو کہے باطل ہو گئی وہ خود باطل ہو گیا تو مجھے ایک بات کا جواب دیں گے سنی شیعہ علماء جب وجود حسین سے نماز نبوت باطل نہیں ہوتی تو حسین کے باپ علی کے ذکر سے نماز امت کیسے باتے ہوئی اور جب ستر مرتبہ سبحان رب العالی پڑھ لے حسین مسکرا کے اتر آئے کہ نانا تو نے میری ناز برداری کی ہے ستر تصمیحوں سے میں بدلہ اتاروں گا بہتر کے ذریعے اور نانا اگر فرصت ملے تو آپ بھی آ جائیے گا میرا سعیدہ دیکھنے آپ نے سعیدے میں سر رکھا اپنی مرضی سے اٹھایا اپنی مرضی سے مگر میں رکھوں گا اپنی مرضی سے اٹھاؤں گا نہیں قاتل کا خنجر اٹھائے گا تو اٹھائے گا اور عزیزان محترم یہ تو گھرانہ ہی نماز اور عبادت اور زکاة کا گھرانہ ہے نماز حضور نے بھی پڑھی نماز حسین نے بھی پڑھی نماز علی نے بھی پڑھی نماز حسین نے بھی پڑھی زکاة علی نے بھی دی زکاة حسین نے بھی دی علی اور محمد نے پڑی مسجد کی چھاؤں میں حسین نے پڑیا کڑکتی بھی دھوک میں اور عزیزو زکاة علی نے بھی دی زکاة حسین نے بھی دی علی نے انگوٹھی دی حسین نے بھی انگوٹھی دی علی نے انگوٹھی دی انگوٹھی بچ گئی حسین نے انگوٹھی دی انگوٹھی کٹ گئی سارے زندگی بہن یہی روتی رہی کہ جس انگوٹھی کو پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا تھا وہ کون لے گیا تو تڑپتیوی لاش سے آواز آئی پہلے تو بتا تیری چادر کون لے گیا جہاں چادر گئی وہاں پر میری انگوٹھی اور انگوٹھی بھی چلی گئی عزیزو ایسی بہنیں کس کو ملیں گے بھائی کی لاش پہ آکے کہتی ہے حسین بھائی مجھے تیرا وہ وقت بھی یاد ہے جب اببہ نے درزی جنت کے درزی سے تیرا عید کا جوڑا منگوایا تھا وہ درزی بھی موجود ہے وہ جنت بھی موجود ہے اگر اجازت دے تو آج تیری بہن اسی درزی سے تیرا کفن منگوا لے آواز آئی میری بہن تکلیف نہ کر جن ظالموں نے انگوٹھی کے لالش میں میری انگوٹھی نہیں چھوڑی وہ جنت کا قیمتی کفن کیسے چھوڑ دیں گے بے کفن دفن ہو جانے دیں وہ بھی عالم غیر مولیمہ تھی اس نے کہا اچھا حسین تو اپنے مرضی سے بے شک ہو جا دفن بے کفن لیکن میرا ایک وعدہ سن لے تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی وعدہ کرتی ہوں قیامت تک ہر مرنے والا تیرے کربلا کا کفن نہ مانگے مجھے بہن نہ سمائی نہ آج ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مجھے کربلا کا کفن ملے اور جب آپ شام جاتے ہیں وہاں چادریں لٹکی بھی ملتی ہیں ہر خاتون پہلے سر پہ چادر رکھتی ہے اور پھر بی بی کی ذری پر جاتی ہے بہن نے صدا دی حسین تجھے کفن نہیں ملا کفن تو دے مجھے چادر نہیں ملی چادریں میں دے کیوں بھائیو میں بھی دیہات کا رہنے والا ہوں آپ بھی دیہات کے لوگ بیٹھے ہیں مجھے سوچ کے بتائیے گا جب آزان آتی ہے تو دیہات کی انپڑ عورت بھی جلدی سے سر پہ کپڑا رکھ لیتا ہے ایسا ہے یہ نہیں یہ اس کو کس نے سکھایا جس نے بازار سے دربار تک پندر آزانیں سنی اور ہر آزان پہ کہتی رہی ہے آزان ہو رہی ہے میرا سر کھلا ہے چادر دے دو اس کے صدقے میں ہر مسلم خاتون کے سر پہ چادر بھی ہے اور ہر ایک کو کفن بھی نصیب ہے اللہ ان بہن بھائیوں کے صدقے میں ملت مسلمہ میں وہ اتحاد پیدا کرے کہ سنی شیعہ کی تفریقی ختم ہو جائے اور سارے مسلمان مل کر سرکار محمد مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانے اور ان کی اولاد کو پہچانے اور خداوند عالم ان ہستیوں کے صدقے میں بانی مئلس کی تمناوں کو پورا کریں عظر شاہ صاحب کو سلامت رکھے اور ان کی آرزووں کو بھروے کار لائیں بیماروں کو شفاہ ملے اور جو بے اولاد اولاد کے لیے ترس رہے ہیں ان کی جھولی اولاد سے بھاتے ہیں اور جتنے سنی شیعہ یہاں سن رہے ہیں ایک عمر قیدی ہے یمان جبی چلے بات ایک عمر قیدی ہے یمان جبی چلے بات اچھا سجاد سید الساجدین کی قید کا واسطہ جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائیت اچھا میرے عزیزو زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ خدا حافظ